ہیلو آداب دوستو دوستو میں آپ سبی کا دوست محمد عرفان بٹی دیکھیں میں آج آپ سبی کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری وشے پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایکچل میں ہم جو چیمکیش کو انسٹال کرتے ہیں یا اس پر کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم مانی آرن کرسکیں تو دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مائن میں یہ بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں کہ اس سے ریل میں مانی آرن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بینک اکانڈ میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں اور اگر ہوتی ہے تو وہ کب اور کیسے ہوتی ہے تو دیکھیں جیسا کہ ہم اگر انڈیا کی ہی بات کر لیں تو یہاں پر ایٹی ایم مشین سے اور وہاں پر ایک لیمٹ ہے کہ آپ وان ٹائم کم سے کم اتنا یا زیادہ سے زیادہ اتنی مانی کو جو ہے وان ٹائم جو ہے نکلوا سکتے ہو اسی طرح دیکھیں اس میں بھی ایک لیمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ صرف مینیمم فائیو ڈالر جب آپ کے پاس ہوں گے تب ہی آپ جو ہے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکو گے اور زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی آپ کے پاس اگر لاکھوں ڈالر بھی ہیں تو ان کو بھی آپ وان ٹائم میں ٹرانسفر کر سکتے ہو بٹ مینیمم فائیو ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے سو فرینڈز پہلے آپ سبھی ٹرائی کریں کہ جلد سے جلد آپ کی جو ہے ارننگ فائیو ڈالر ہو اور دیکھیں کہ ایک بار آپ کی ارننگ فائیو ڈالر کی ہو گئی اور اس کے بعد دوستو آپ خود سے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ کیا یہ منی بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ نہیں بہت سارے میرے دوست ایسے بھی ہیں کہ جو محنت کرنے ہی پاتے منی آرن کرنے ہی پاتے اور ایک دم سے کہہ دیتے کہ نہیں یہ فیک ہے یہ کوئی منی نہیں کوئی بینک میں ٹرانسفر نہیں ہوتی تو دوستو انہوں نے کوئی کمپنی نے ہنڈر ڈالر کی یا فائیو ہنڈر ڈالر کی یا زیادہ کی کوئی لیمٹ تو رکھی نہیں ہے صرف فائیو ڈالر کی لیمٹ رکھی ہے اگر آپ چاہو تو ایک دن میں بھی فائیو ڈالر کی ارننگ کر سکتے ہو اور فائیو ڈالر کی ارننگ کرنے کے بعد آپ خود سے پریکٹیکلی کر سکتے ہو کہ کیا واقعی میں یہ منی بینک اکانڈ میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ نہیں تو دیکھیں فرینڈز کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے مینیموم فائیو ڈالر ننگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کانٹری سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی کانٹری کے کسی بھی برانچ کے جو بینک میں آپ منی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے تو دیکھیں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے فرینڈز آپ نے سب سے پہلے چیم کیش اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اور دوستو دیکھیں کہ جب آپ چیم کیش اپلیکیشن کو اپن کریں گے اس کے بعد وہاں پر آپ کو لاسٹ میں ایک آپشن دیکھے گا ر ای ڈے ڈی 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 ڈیم ری ڈم کا تو دوستو آپ نے ری ڈم کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد وہاں پر انٹر پاسورڈ آئے گا تو جب آپ نے اپنی ائی ڈی بنائی تھی اس وقت ای میل کا پاسوارڈ یا کوئی بھی الگ سے پاسوارڈ جو آپ نے رکھا تھا وہ یہاں پہ پوٹ کر دیں اور اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ فارگائٹ پاسوارڈ پہ کلک کر کے جو ہے نیا پاسوارڈ بھی تھرو او ٹی پی ریجسٹر موبائل نمبر پہ آئے گا تو اس کے تھرو آپ نیا پاسوارڈ بھی لے سکتے ہیں تو لہذا یہاں پر آپ اپنا پاسوارڈ انٹر کریں اور اس کے بعد دو دوستو دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس سکرین آ جائے گی جہاں پر ہوگا پلیز چوز دا ویڈرول اپشن یہاں پر آپ چین چین کوئن بھی حرید سکتے ہیں اور دوستو جو ریچارج کا اپشن ہے یہ ابھی انڈر ورکنگ ہے تو لہذا یہ ابھی جو ہے فنکشن نہیں کر رہا اور جو تیسرا ہے بینک ریڈم یعنی کہ چین کوئن بھی ورکنگ میں ہے اور مطلب چین کوئن بھی کام کر رہا اور بینک ریڈم بھی کام سکتے ہو اور بینک ریڈم بھی کار سکتے ہو ابھی جس طرح اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے یور کی وائیسی ڈاکومنٹس آر اپروڈ اینڈ ناو یو کن ریڈم یور منی تھرو بینک ریڈم اس میں دیکھو کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ کمپنی ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر جسٹر ہے تو لہذا اس کو بھی گورنمنٹ کو جو پورا ڈکارڈ شو کرنا ہوتا ہے تو لہذا کوئی illegal way سے اس کا یوز نہ کرے اس لیے کمپنی نے ایک اپشن رکھا کہ جب آپ فرس ٹائم بینک ریڈم کے اپشن کو سلیٹ کرو گے فائو ڈالر ارننگ ہونے کے بعد تو دوستو تب آپ کو اپنا بینک اکونٹ نمبر اور اپنا پین کارڈ جو ہے یہاں پر فارم میں فیل کر کے کمپنی کو یہ ڈیٹیل سینڈ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ لگ جاتا ہے کمپنی کو جو آپ کی ویریفکیشن کرنے میں اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو اسی طرح اس طرح سے یو اور کی وائیسی ڈاکومنٹس آر اپرووڈ یہ لکھا وہ آ جائے گا تو بینک ریڈم پیک لکھ کریں اور دیکھیں کہ جس طرح میرا اکونٹ اپرووڈ ہے یہ جو ہے جے کے اے او جو ہے میری بینک اکونٹ کا جو ہے آئی ایسی کوڈ ہے اور جس طرح اس وقت جو آج کی میری جو ارننگ ہے وہ چیم کوئن والٹ میں فور پائنٹ سکس سیون ڈالر ہے تو حالانکہ اس کو بھی میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا اس کو پہلے یہ پانچ ڈالر یعنی کل تک مجھے ہو جائیں گے یا آج ہی آدھے گھنٹے میں تو اس کے بعد میں انہیں ٹرانسفر کر سکوں گا اور اس کے بعد آپ کو اوپر جو دیکھ رہا ہے اماؤنٹ ٹو ویڈ ڈرا تو یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے کہ سلیکٹ کر کے تو یہاں پر آپ نے اماؤنٹ بڑھ دینا ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے ویڈ ڈرا کرنا چاہتے ہو اور اس کے بعد دوستو لاسٹ سے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ سب میٹ کر دینا ہے اور جو ہی آپ سب میٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے منی جو ہے انڈر پراسس میں چل جائے گی اور یہ دیکھیں کہ ہر منت کی ہر منت کی لاسٹ ڈیٹ کو یعنی ایوری منت کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کو آپ نے کہہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ منی اپنی ٹرانسفر کرنی ہوتے ہیں بینک اکانٹ میں اور جو نیکسٹ منت آ رہا ہوتا ہے اس کی جو ٹوانٹی تاریخ کو جو ہے آپ کے بینک اکانٹ میں جو منی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے یعنی کہ اس وقت یہ فیبروری کا مہینہ ہے اور آپ نے جو اس وقت آپ ارننگ کر لوگے پانچ ڈالر سے زیادہ جتنی بھی اس کو ٹوانٹی ایٹ فیبروری کو آپ نے یہاں سے سب میٹ کر دینا ہے جب ٹوانٹی ایٹ فیبروری کو سب میٹ کر دوگی تو دوستو دیکھیں کہ یہ ٹوانٹی مارچ کو جو ہے وہ آپ کے وہاں سے نکلوا سکو گے اسی طرح سے جو مارچ کے ارننگ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ جو مارچ کی ہوگی اس کو آپ نے جو ہے اپنے بینک میں ٹرانسفر کرنا ہے اور آگے جو ٹوانٹی اپریل کو آپ کے اکانٹ میں وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی اور اس کے بعد آپ اسے کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے نکلوا سکو گے مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی تو دیکھیں یہ والا جو میرا چینل ہے یو ٹیو چینل آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے دیکھیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے ایک اچھی خاصی ٹریننگ مل جائے گی کیونکہ یہاں پر بہت ساری جو ویڈیوز ہیں جو میں نے ڈار رکھی ہیں ابھی اور بھی میں نائی سے نائی ایڈ کر رہا ہوں تو جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر رہے کر لیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سب ہی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں گے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے کب کیا کیسے اور کہاں اور کس طرح سے چینل کو یوز کرنا ہے کیسے آپ اپنا نیٹورک بنا سکتے ہیں کیسے کہاں پر آپ نے پوسٹ کرنا ہے تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ واقعے میں انٹریسٹڈ ہیں فرینڈ تو دیکھیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور اپنے جو کانٹیکس میں شیئر بھی کریں اپنے جا-وکے آپت پھر گا ، mor pronounced bätz ٹھانکٹ 70 new time تھے اپنے آپ کنی Crash ڈی원ے